آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیلیشنل الڈیبرا ڈیلیشنل الڈیبرا جو ہے ایک میتھیمیٹیکل کانسیپٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کیوریز کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے What are کیوریز now کیوریز کیا ہے کہ جس طرح باقی کوئی بھی آپ طول میں کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لینگویج ہوتی ہے جو جس کے ذریعہ آپ کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ڈیٹا بیس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے with the physical ڈیٹا بیس جو کے records آپ نے create کرنے ہیں ہارڈس کے اس کے لیے کیوری لینگویجز یوز ہوتی ہیں جو اس میں سے سب سے important کیوری لینگویج ہے وہ SQL ہے یا SQL بھی جس کے کہا جائے ہیں SQL کیا ہے structured کیوری لینگویج یہ اس کا جو syntax ہے natural language like sentence ہے اور easy to understand language ہے اس میں آپ کیوریز رائٹ کرتے ہیں جس کے ذریعہ آپ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کریں تو relational algebra کے بعد ہم جوائنس کو دیکھیں گے جوائنس کے بعد ہم جو structured کیوری لینگویج کو ڈسکس کریں تو کیوریز کیا ہیں؟ ایٹی ہے یا ایسے ایمپلائیز کا record دیکھنا چاہ رہے ہیں جن کی سیلری کو delete کرتے ہیں جبکہ اس کو ڈیٹا بیس کی لینگویج میں drop کرنا کہے گے تو ایسا کوئی بھی آپ action ڈیٹا بیس کے اوپر perform کر سکتے ہیں تو یہ کیوریز کمپلیکس ہو جاتی ہیں بعض اقاض نیسٹڈ کیوریز ہوتی ہیں تو ان کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے ہم relational algebra کی نوٹیشنز کو یوز کرتے ہیں relational algebra کی نوٹیشنز کو یوز کرتے ہیں relational algebra is a way to describe your کیوریز in a mathematical way when data is requested from the database using a query then what data is to be requested from which source data is to be requested it should be clearly specified in your queries or in your relational algebra rotations there are different formats of the query design جو ہم SQL میں use کرتے ہیں جو کچھ basic operations ہیں جو ہم perform کرتے ہیں وہ selection, projection, union, difference and cartesian products ان کو ہم discuss کریں گے like selection کیا ہوتا ہے selection کو ہم show کرتے ہیں with the sigma sign selection جو ہے selection is a operation is used to select some rows from a table so آپ نے کوئی rows کو select کرنا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کسی database میں millions of records ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے چند records کو select کرنا ہے تو اس کے لیے selection statement use ہوتی ہے اس کو display کرنے کے لیے اس کو denote کرنے کے لیے sigma کا symbol use ہوتا ہے bracket میں predicate ہوگا اور r relation ہوگا relational جبرہ میں r کیا ہوگا relation لیکن جب ہم SQL میں بات کریں گے تو یہ کوئی table ہوگا تو یہ theoretical language ہے SQL جو ہے وہ implementation language ہے اس میں جس ہم notation بناتے ہیں جن کی پیس پہ ہم database میں سے records کو select کرتے ہیں لیکن actual جو implementation ہے وہ SQL میں ہوتی ہے اس میں r تو relation ہوگیا predicate سے مراد ہے کہ condition جس کے ذریعے آپ records کو select کریں گے like name greater than 10 تو اس میں جو جہاں پہ names greater than 10 ہوں گے وہ شو ہوں گے اور r جو ہے relation ہوگا اس میں condition کچھ بھی ہو سکتی ہے where name like akbar aslam where salaries equal to 50,000 where department id is equal to 1 تو کوئی بھی اس میں آپ predicate میں condition رکھ سکتے ہیں جس کی base کے اوپر آپ database سے selection جاتے ہیں for example select اب جو selection کے لیے ہے وہ کیا ہے یہ sigma sign in relational algebra not in SQL تو for example sigma age equal to weight person تو اب ایسی جو age کو آپ نے use کرنا ہے جہاں پہ weight جو ہے person relation میں جو بھی specified یہاں پہ جو sigma ہے اس میں یہ ہے selection predicate اور and r stands for relation p is a special propositional logic formula which may use connectors like and or and not so p کیا ہے predicate جو ہے وہ کیا ہے propositional logic formula ہے جس کو آپ use کرتے ہیں اور اس میں آپ and or not connector use کر سکتے ہیں مطلب ایک condition لگائیں اس کے دوسری condition کے درمیان میں آپ and or not use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو terms ہیں ان میں relational operational operators like equal to not equal to greater than equal to less than greater than and less than equal to use کر سکتے ہیں جو سیکنڈ آپریشن ہے وہ پرجیکشن ہے تو پرجیکشن میں صرف جو نیڈیڈ کولمز ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے پر ایسیمپل ایک ٹیبل ہے ایمپلائی کا ایمپلائی کا ٹیبل میں بہت سے کولمز ہو سکتے ہیں like name address city address NIC card salary department ڈی لیکن آپ کو کچھ selected information چاہیے آپ کو person ڈیبل میں جیسا کہ اس example میں ہے person is a ڈیبل person is a relation in relational algebra terms اور اس میں سے آپ نے name اور weight کو select کرنا ہے اور اس کو denote کرنا ہے with the pi symbol for relational to name weight یہ کولمز جو ہیں وہ select ہوں گے from the person list یا پھر second example میں ہم subject اور author books relation میں سے select کرنا چاہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نوٹیشن کیا کرے گی select کرے گی اور project کرے گی column named as subject and author from the relation books distributions the the results of relational algebra are also relation but without any name the rename operation allows us to rename the output relation rename operation is denoted with small brief letter row so اس کی جو notations ہیں row a r b r a and b are attribute names a r b attribute names are r relation so rename operation is used جب بھی آپ database میں relational algebra operation perform کرتے ہیں کوئی operation perform کرتے ہیں تو اس کے result میں ہمارے پاس کچھ records display ہوتے ہیں ان records کو کوئی نام نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ہم اس کو reuse نہیں کر سکتے like a query کے جو result ہیں اگر ہم نے next query میں use کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ first query کے results کو کوئی نہ کوئی نام دیا جائیں تو نام دینے کے لیے rename operation ہے جس کو greek letter row سے denote کیا جاتا ہوں for example employee name اور name from employee اس کو ہم اس کی جو notation ہوگی row اور x is a جو بھی آپ کی attributes ہیں x is the name of the relation name of the result like آپ نے کوئی query of perform کی ہے اور اس کے جو records آئے ہیں تو اس کو آپ x کا نام دیں گے e کیا ہوگا e result of expression تو e کیا ہے result of expression x is the name of expression جو e ہے جو بھی آپ نے query operation perform کیا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس results آئے ہیں اس کو آپ نے x کا نام دیں گے اور اس کو آپ represent کریں گے row symbol کے ساتھ تو یہ ایک notation کا طریقہ ہے relational algebra میں جس کو ہم use کرتے ہیں ڈیکسٹ آپریشن ہے یونین کا یونین کا آپریشن use ہوتا ہے کہ آپ نے دو رلیشن کو جوائن کرنا ہے جہاں پہ رلیشن use to join two relation where the row with the same values will be selected only once so join آپ use کرتے ہیں جس کے ذریعے دو رلیشن کو آپ جوائن کرتے ہیں اور اس میں جو rows ہوں گی with the same values will be selected only once مطلب اس میں repetition نہیں ہوں گی آپ کے پاس دو رلیشن ہیں r1 اور r2 اور اس میں column a1, a2, a3 دونوں میں ہیں تو ان میں سے جو records select ہوں گے وہ سارے کے سارے records ہوں گے r1 کے record بھی اور r2 کے records بھی لیکن اس میں ایسے records select نہیں ہوں گے جو r1 میں ہیں اور r2 میں بھی اس میں صرف r1 کے record ہوں گے r2 کے وہ remaining records ہوں گے جو r1 میں نہیں ہوں جس میں سیم columns جو ہیں employee number, employee name, address and gsm جو رہے ہیں تو اب اس میں same name یا same number of columns use کرنے کی وجہ یہ ہے کہ union operation صرف same type کے relationship کے اوپر apply ہوتا ہے like اگر it student کے 5 columns ہیں تو بس student کے 5 columns ہونے چاہیے پھر اس پہ union operation apply ہوگا otherwise apply نہیں ہوگا It performs binary union between two given relations and it is defined as r union s t and t belongs to r, rt belongs to s تو r union s لیں گے اس کا مطلب ہے r اور s دو relation ہیں ان کا ہم union لے رہے ہیں تو ان کا جو ہمیں result ملے گا t وہ یا تو belong کرتا ہوگا r relation سے یا s relation سے تو اس کی جو notation ہے وہ r union s ہے اس کو ہم use کرتے ہیں تو r and s یا تو database relation ہو سکتے ہیں یا پھر relation result ہوں گے مطلب آپ نے پھر کیوری لگائی ہے اور اس کے against آپ کو کی relation ملے ہیں تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں results ہے یا temporary relation تو ایک union operation کے لیے to be valid the following condition must hold union operation جب بھی آپ نے apply کرنا ہے تو اس کی conditions ہیں کچھ first r and s must have the same number of attributes دونوں میں جو attributes کی کا number ہے that should be same اگر ایک میں چار attributes ہے تو دوسرے میں بھی چار attributes ہونے چاہئے attribute domains must be compatible تو ان کا جو data type ہے data structure ہے that should be same اگر وہ different ہوگا تو تب بھی selection نہیں ہوگی اس میں جو duplicate tuples ہوں گے tuple ایک alternative name ہے record کا row کا آپ کسی کو کسی row کو record بھی کہہ سکتے ہیں tuples بھی کہہ سکتے ہیں تو جو duplicate tuples ہوں گے وہ automatically eliminate ہو جائیں گے those records will not be repeated in union operation تو pi author books union pi author articles اس کی جو output ہوگی it will project the name of authors who have either written a book or an author or both تو یہ آخر وہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھتی ہے یا یہ وہ آخر ہیں جنہوں نے article لکھتا ہوا ہے تو دونوں کو ہم combine کریں گے لیکن ایسے آخر جنہوں نے book بھی لکھتی ہے اور article بھی لکھتا ہے تو ان کا record صرف ایک دفعہ display ہوگا ایک سے زیادہ بار display نہیں ہوگا نیچس ہے intersection used in two relation where the rows with the same value is only selected to union اور intersection میں کیا فرق ہے union میں سارے records select ہوتے ہیں اور intersection میں وہ records selected ہوتے ہیں جو دونوں relations میں ہوں for example ہمارے پاس projection ہے a1 a2 a3 from r1 intersection symbol ہے pi a1 a2 a3 from r2 for example pi employee number employee name address gsm these are the name of the attributes from IT student relation intersection with the bus student with the same name of attributes and number is 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 the the condition to union to you can you have to your relation R and S that should be R1 or R2 compatible کمپیٹیبل ہونا چاہیے یعنی جن لیشن پہ آپ نے انٹرسیکشن کا آپریشن پر فارم کرنا ہے وہ ریلیشن آپس میں کمپیٹیبل ہونے چاہیے تو میسیکل میں جو انٹرسیکٹ آپریٹر نہیں ہوتا ہم جو ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس ریلیشنل ڈیٹا بیسے یوز کرتے ہیں ون آف ڈیمیس میسیکل یا میسکل تو جب آپ ویم سرور یا ایکس ایم سرور انسٹال کرتے ہیں جس میں پی ایچ پی اگر ایک اسپورٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے سسٹم میں میسیکل سرور بھی انسٹال ہو جاتا ہے تو میسیکل سرور کو انسٹال کرنے کے لیے آپ تو یا ویم سیم سرور یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اڈیشنل ٹولز کے لیے میسیکل ورک بینچ ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو میسیکل میں جو انٹرسیکٹ آپریٹر نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ریلیشنل ڈیٹا بیسے ہیں ان میں انٹرسیکٹ کا آپریٹر ہو سکتا ہے ڈیفرنس ڈیفرنس کیا ہے جس طرح نیم سے ظاہر ہے ڈیفرنس کی دو ریلیشنل کا جو ڈیفرنس ہے وہ شو ہوتا ہے اس میں وہ روز ان روز کو ڈسپلی کیا جاتا ہے فرسٹ لیشن کی روز کو ڈسپلی کیا جاتا ہے ایک سکتا ہے جو ڈیفرنس کی روز کو ڈسپلی کیا جاتا ہے ڈیفرنس کی روز کو ڈسپلی کیا جاتا ہے but with the difference of reason why employee number employee name address gsm and it student or by employee number employee name address gsm from book student bus student so this may the difference hooga is going on country where we should come from this country as men مطلب ہے کہ جتنے بھی ڈپلز آر میں ہیں اور ایس میں نہیں ہیں وہ ڈسپلی ہوگی find all the ڈپلز that are present in R but not in S like پائی آتھر بکس پائی آتھر آرٹیکلز اس کی آرٹپٹ کیا ہوگی ایسی آتھرز کے نیم جنہوں نے بکس لکھتی ہیں لیکن آرٹیکلز نہیں لکھتی یہ وہ ریلیشنز ہوں گے وہ وہ روز ہوں گی وہ ٹپلز ہوں گے جو بکس میں تو ہوں گے لیکن آرٹیکلز والے ریلیشن میں نہیں ہوں اور اس کو ہاں ڈیفرنس کے ذریعے ڈسپلی کریں دیسراز 220 دیسراز ایس لینے می شکری ڈیفرنس ب Liberến یک دیسراز ڈا ترمیکی ایس لینے لینے چنہے ٹپلز چپلN چپل چپل چپلN چپلT چپلN 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 ب بچ چپلN چپلN ٹی ٹو ہے تو اگر ہم کرتے ہیں ٹی ون مائنس ٹی ٹو تو اس میں ہمارے پاس ون ٹو تھری یہ تین ٹپلز ہیں مائنس ہم کیا کر رہے ہیں ٹو تھری فور تو یہ ٹو تھری اس میں نہیں ہے اس میں ہے تو یہ ڈسپلی نہیں ہوں گے اور فور تو اس میں ہے ہی نہیں وہ بھی ڈسپلی نہیں ہوگا ون ایسا ریکارڈ ہے جو ٹی ون میں ہے لیکن ٹی ٹو میں نہیں ہے ایسے وہ ریکارڈ جو فرسٹ کیوری میں ہوں گے اور ٹی ٹو دوسرے ٹیبل میں نہیں ہوں گے وہ ڈسپلی نہیں ہوں گے تو یہ ٹی ون مائنس ٹی ٹو کا جو زلٹ آئے گا وہ آئی ڈی ون آئے گا نیکسٹ ہے کارٹیشین پروڈکٹ یا کراس پروڈکٹ تو اس میں کیا کرتے ہیں کارٹیشین پروڈکٹ میں یا کراس پروڈکٹ میں یہ دو ڈیفرنٹ ریلیشن کی جو سیلیکشن ہے وہ انٹو ون ریلیشن کنورٹ کر دیتا ہے اس کی جو نوٹیشن ہے آر ایکس ایس ہے اس میں آر اور ایس جو ہیں وہ ریلیشن ہیں اور ان کی جو آؤٹپٹ ہے ان کو ڈیفائن ہم کر سکتے ہیں آر ایکس ایس ایس ٹو کیو ٹی ویر کیو بلانگز ٹو آر آر انڈ ٹی بلانگز ٹو ایس تو اس میں وہ سارے ریلیشن شپ ہوں گے سارے روز ہوں گے سارے ٹبلز ہوں گے جو کہ دونوں ٹیبلز میں موجود ہیں for example if we want to select records تو ہم پیوری لگاتے ہیں selection author شکیل books cross articles اس کی output کیا ہوگی کہ ایک ایسا relation جس کے اندر تو یہ ایسا relation جیلڈ کرے گا جس میں اس author نے books اور article دونوں لکھیں تو اس کو ہم کہیں گے Cartesian product یا cross product جو Cartesian product ہے وہ ایک سے زیادہ tables کے درمیان میں نوز ہوتا ہے جہاں پہ جو پہلی row جو ہے وہ ہم first table سے لیتے ہیں اور اس کو ہم combine کرتے ہیں with every row in the second table اور یہ جو combination ہے ہر row کے ساتھ repeat ہوتا ہے from the row from the row of table A like in this example we have table name A and table name B and we have two attributes c1 and c2 and table name A we have c1 and c3 یہاں سے جو first row select ہوگی 1A and it will be repeated with each row of table B like 1A with 1D 1A with 2E اور اس کے پاس second row select ہوگی 2B 1D پھر یہ ہی رو select ہوگی 2B 2E اور یہ پھر third row select ہوگی 3C with 1D 3C with 2E اس طرح with each and every row of table A will be repeated with each and every row of table name B and the result table is called class product of A and B next division operator division operator A division B can be applied if and only if attributes of B is operator subset of operator تو یہ division کی condition ہے کہ اگر آپ کے پاس B relation کے جو attributes ہیں وہ subset ہے A کا تو پھر آپ اس an applied disappointing the relation returned by division operator will have attributes like all attributes of A minus all attributes of p the relation return by division operator will return from relation A to every type we can see division operation uses two tables and the result will be the columns excluding the common fields and rows that have same values in common fields like we have complement table and DB project اگر ہم اس پہ division applied کریں we completed divided by DB project تو completed میں کیا ہے ہمارے پاس student names like Fred Eugene and Sarah اور ان کے tasks کیا ہیں database 1, database 2 compiler 1 تو یہ یہاں پہ different tasks given ہیں against each name and row اور دوسرے table میں صرف task یہ task کا table تو جب ہم اس پہ division operator apply کریں گے تو اس نے صرف وہ record select ہوں گے like Fred جو ہے اس کے پاس یہ دونوں tasks database 1 and database 2 تو اس base پہ یہ select ہو جائے گا کہ یہ دونوں جو یہ DB project یہ کیا ہے subset of A project A database یا A table اور Eugene کے پاس جو ہے Fred کے پاس compiler 1 بھی ہے اور Eugene کے پاس database 1 ہے اور compiler 1 ہے لیکن Eugene کے پاس database 2 نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ select نہیں ہوگا اور Sarah کے پاس کیا ہے database 1 بھی ہے اور database 2 ہے اس base پہ صرف Fred اور Sarah جو ہے division operator Roy مجھل یا efendim چیز ہے چیز Salt ا teaser تو یا 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 tear